ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ پولس کو محصول ہو گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ میں منشیات کے استعمال کی تصدیق ہو گئی ہے میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یورن کے نمونوں میں آئس کے استعمال ہوا ہے ملزمہ کے خون کے نمونوں میں کوئی نشاور چیز نہیں پائی گئی ہے آئس کے استعمال سے انسان کا مرکزی اصحاب نظام متاثر ہوتا ہے اور ملزمہ کے نمونوں میں نفسیاتی عارضے کیلئے استعمال کی گئی عدویات کی موجودگی بھی نہیں پائی گئی ملزمہ نتاشا میڈیکل ریپورٹ دو سے تین دن کیلئے تحصیل کر دی گئی ہے ریپورٹ سامنے آنے کے بعد مقدمے میں نئی دفعہ شامل کی جانے کا امکان ہے کارساز روڈگاری کے ٹکر سے باپ اور بیٹی کے جانبھک ہونے کا معاملہ ملزمہ نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ فولس کو محصول ہو گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ملزمہ نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ میں منشات کے استعمال کی تصدیق ہوئی ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یورن کے نمونوں میں آئس کا استعمال ہوا ہے ملزمہ کے خون کے نمونے میں کوئی نشاور چیز نہیں پائی گئی ہے آئس کے استعمال سے انسان کا مرکزی آسا بنیزام متاثر ہوتا ہے ملزمہ کے نمونوں میں نفسیاتی عارضے کیلئے استعمال کی گئی عدویات کی موجودگی بھی نہیں پائی گئی ہے ملزمہ نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ دو ستین دن کے لیے سیل کر دی گئی ہے نوائندہ کیپٹل اسید علیہ مہاری ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی اصد جب بلکل انیس اگلس کو کارسات پر ایک حادثہ پرشاہ تھا جس میں گالی کی ٹکر سے باپ اور بیٹی جہاں ہو گئے تھے جس کے بعد وہاں کھڑے لوگوں نے ایک خاتون جو گالی سالا رہی تھے اسے بقائدہ پکڑا تھا اور پولیس ہرینجز کے حوالے کیا تھا جس کے بعد پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے ان کے خلاف افی آر دیس کی تھی اور واقعہ کی انکوائری ہے وہ شروع کی گئی تھی اتضاعی طور پر کہا جا رہا تھا کہ جو ملزمہ ہے نتاشا اس نے نشا کر رکھا تھا اس حوالے سے بقائدہ میڈیکل کیا گیا تھا اور میڈیکل آج جو ہے جو ذرائع سے اطلاع محصول ہوئی ہیں پولیس کو میڈیکل ریپورٹ محصول ہو چکی ہے اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیکل ریپورٹ میں ثابت ہو گیا ہے کہ ملزمہ جس وقت گاڑی چلا رہی تھی اس وقت وہ انہوں نے نشا کر رکھا تھا اور آئیس کا نشا کیا ہوا تھا بقائدہ ان کے یورین کے نمونے ہوتے ہیں وہ لیے گئے تھے اور اس میں ریپورٹ میں بات سامنے آ گئی ہے کہ ملزمہ آئیس کا نشا کر کے جو ہے وہ نکلی تھی اور نشا میں ہی گاڑی چلا رہی تھی اور اس دوران جو ہے حادثہ پیش آئی جس میں باپ اور بیٹی جہاں باگ ہوئے تھے جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے تھے اور کئی مرسائکلیں اور گالیوں کو نقصان بھی پہنچا تھا پولیس کو یہ ریپورٹ محصول ہو تو گئی ہے لیکن اس نے مندریاں پر نہیں لائے گیا فیلال خفیہ رکھی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دو سے تین دن ابھی یہ ایف آئی آر میڈیکل ریپورٹ سیل رہے گئے اور اس کے بعد عدالت میں پیش کی رہے گئے کے بعد ممکنہ طور پر اس سے جو قدمہ درج کیا جا تھا اس میں بقائدہ دفعہ کا جو ہے اضافہ بھی کیا جائے گا اور مزید اس کے طاعت ملزمہ کے خلاف جو ہے وہ اکیس چلائے جائے گا ابھی ملزمہ جو ہے ریمان پر جیل پر ہیں جیل میں ہیں اور اس کے ساتھ مزید دفعہ کا اضافہ بھی کیا جائے گا